بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پچھلی ویڈیوز میں میں نے نقشہ پاس کرنے کے حوالے سے آپ سے ڈسکس کیا تھا اور اس میں میں نے بتایا تھا کہ کون سے ڈاکومنٹس ہیں وہ ضروری ہیں تو اس میں میں نے پلات کی فرد کے بارے میں بتایا تھا جو کہ انتہائی جو ہے وہ ضروری ڈاکومنٹ ہے وارج ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ فرد جو ہے وہ کیا چیز ہے اور اس کا مقصد کیا ہے تو چینل کو اپنے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ فرد جو ہے وہ کیا چیز ہے فرد بیسیکلی ایک پیپر ہے جو ریونیو ڈپارٹمنٹ مالک کے نام کا جو ہے وہ ایشو کرتا ہے اس میں یعنی کہ مالک کا جو ہے وہ نام درج ہوتا ہے اور آنرشپ جو ہے وہ منشن ہوتی ہے کہ فلاحال جو ہے وہ ارازی یا یہ پلات جو ہے یہ فلا بندے کے نام کا ہے تو جو ریجسٹری ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا سودہ ہوا ہوتا ہے یعنی کہ جو ڈیل ہوئی ہوتی ہے مالک کے نام اور جو خریدار ہوتا ہے اور جو بیچرا ہوتا ہے ہم کے درمیان اور جو پیسے ہوتے ہیں اس کا جو لین دین ہے وہ پورا لکھا ہوتا ہے گواہان موجود ہوتے ہیں تو یہ ایک سارا سلسلہ ہے لیکن جو فرد ہے وہ ایک بیسک فنڈیمنٹل پیپر ہے فنڈیمنٹل ریکارڈ سلپ ہے جو آنرشپ کو منشن ہوتی ہے آنرشپ کو جو ہے وہ شو کرتی ہے پلات بیچنے اور جو خریدنے کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دوسری چیزوں کی طرح عام گلی مالوں میں بزاروں میں اس کا جو ہے وہ سیل پرچیز نہیں ہوتا کیونکہ یہ انتہائی نازک معاملہ ہوتا ہے جس سے لڑائی جگڑے فتنہ افساد نائنصافی اور پکڑ دکڑ قبضہ مافیا تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے گورنمنٹ نے یہ جو پلات کی سیل پرچیز اور یہ جو سارا ریکارڈ ہے وہ اپنی طویل میں رکھا ہو یعنی کہ دوسری چیزوں کی طرح یہ اتنی جلدی جو ہے وہ بندہ پرائیوٹلی دور پیس اسی بندے کو دے نہیں سکتا یا اسے یہ خرید نہیں سکتا تو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ گورنمنٹ نے اپنی تحویل میں رکھا ہے تو وہ جو سارا کنٹرول کرتا ہے ڈپارٹمنٹ اس کے جو ریونیو ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں اور جو فرد ہے یہ ایک ہی طرح کی ہوتی ہے لیکن اس کا جو استعمال ہے وہ مختلف ہوتا ہے بہت سے ہم اس کو ہم وہ لقشہ پاس کروانے کے لیے وہ ہم استعمال کرتے ہیں بینک سے کردہ لینے کے لیے پلارٹ کو سیل پرچیز کرنے کے لیے ریکارڈ چیک کرنے کے لیے تو یہ ہمیں بتانا پڑتا ہے بہت خباری کو کہ ہم نے اس مقصد کی لیے جو ہم فرد آپ سے لے رہے ہیں تو اس کی بھی فیس وغیرہ ہوتی ہے وہ آپ کو پی کرنے پڑتی ہے تو ریکارڈ جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ یہ جو مالک ہے اس کا اب وہ فرد پہ ہوتا کیا ہے اس پر خیوٹ نمبر ہوتا ہے اور کتونی لکھا ہوتا ہے اور آپ کا گاؤں کا چیک نمبر لکھا ہوتا ہے آپ کے ایلیے کی ساری ڈیٹیل تو وہ سارا کچھ جو لکھا ہوتا ہے یہ ایک ریکارڈ ہوتا ہے جو غورمنٹ کے پاس بھی ہوتا ہے اور مالک کو بھی دیا جاتا ہے کس وقت جو ہے اس پلات کا جو مالک ہے وہ کون ہے تو نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فرد میں جو محال کیا وڈ نمبر چیک نمبر اور کتونی خسرہ نمبر میں لکھا ہوتا ہے اس کا کیا جو ہے وہ مقصد ہوتا ہے اور اس کو فرد کو یعنی کہ پڑا کیسے گاتا ہے تو تب تلیل اجازت دیں آپ کو بہت سارا کیا رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ